وزیر حضانہ شوکترین کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا رہا معیشت کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا حکومت پہلی بار گئی تو آئی ایم ایف نے سخت شرائع دی وزیر اعظم نے غیر مقبول لیکن اچھا فیصلہ کیا وزیر اعظم کی وی ان کے تحت سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا اب برطانوی وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بند نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن کرونا کے باوجود سنتی پیئے کو رکنے نہیں دیا کرونا کے سراث سے بچنے کے لیے ریلیف پیکیجز دیے گئے وفاقی وزیر نے کہا کہ دو ہزار اکیس میں گروت ریٹ پانچ شارعہ سنتیس فیصد رہی کوئی بھی پانچ شارعہ سنتیس فیصد گروت ریٹ کی توقع نہیں کر رہا تھا میرے خیال میں سال پانچ فیصد تک گروت ہوگی اکتیس ارب ڈولر کی اشیاء اور سارے تین ارب ڈولر کی آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے سینیٹر شوکت ری نے بتایا کہ سٹیٹ بینک سے دو ہزار انیس سے کوئی کرز نہیں لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس محاصل حدف سے تیرہ فیصد زیادہ رہے دو کروڑ گھرانوں کو احساس راشن کے تحت اشیاء پر سبسٹی دیں گے جبکہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مہانہ دس ارب کے کرزیں دیں گے شوکت ری نے مہنگائی کو انپورٹٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی مارکٹ میں قیمتیں نوے فیصد تک بڑھ گئیں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے تجارتی خسارہ بڑھا افغان بہران کی وجہ سے بھی ہماری کرنسی پر دباؤ آیا انہوں نے بتایا کہ معیشہ درست سمت کی طرف غامزن ہے ہماری برامداد پچیس سے انتیس فیصد بڑی ہیں ترسیلات ذر اور آئیٹی برامداد میں بھی اضافہ ہوا جبکہ ذر مبادلہ زخائر میں زیادہ کمی بھی نہیں آئی